رینٹ کر گھر لے کے رہے ہیں مانچسٹر سے آئی ہیں میں یہاں پر ہوتا ہوں لاہور میں اور چودہ سال سے میڈیا سے متعلقہ ایک خاتون جو خود کو میڈیا کا اپنا تعرف کراتی ہے قبضہ گھر کے بیٹھی ہوئی ہے دس کروڑ بے کا گھر ہے ایک رویہ کر آیا ہے اس نے میں نہیں پیئے کیا لیکن چونکہ اب ہم اس پلیٹ فارم پر آگئے ہیں میں بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور میرٹ پر فیصلہ ہوگا اور ہمیں ہمارا گھر مل جائے گا چودہ سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہاں کہاں گئے جو مسئلہ حل نہیں ہوا موکسی جگہوں پر گئے بہت زیادہ پر گئے لیکن کہاں پر بھی ہر جگہ دکے ہی کھانے پڑے لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اوبرسیز کمیشن جو ہے یہ ہمارے مسئلے کو انشاءاللہ ہل کرے گا اور ہمیں ہمارا گھر دلوائے گا دیکھیں انگلینڈ سے سپیچل آئی ہیں اور کئی دفعہ آ چکی ہیں اور جگہ جگہ دکے کھائے ہیں لیکن ابھی تک ہماری کوئی صحیح طور پر سچن ہوا ہی نہیں ہوئی ہے آپ بتائیے گا کہ اوبرال مسئلہ کیا ہے آپ نے رینٹ پر گھر دیا تھا کس کے حوالے کر کے گئی تھی کیسے ہو سکتا کہ کوئی رینٹ پر گھر لے رہا ہے پھر آپ کو کرایا نہیں دے رہا اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے جی اس ملک میں کیا پاسیبل نہیں ہے ہم ہر دفعہ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کورٹ کے جاری کے چکر لگتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی بندہ آپ کو اپنا نہیں دیتا کہ ہم آپ کا کام کروا دیں کہتے ہیں یہ ہی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا اتنی در میں واپس جانے کا ٹائم آ جاتے ہیں اور آپ کا کام وہیں کام ہی رک جاتے ہیں کتنے عرصے کے لیے آتی ہیں آپ دو سے تین ہفتے کے لیے ایسے ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ کبھی میرے ہزبند آگئے کبھی میں آگئی تو ہم ہر دفعہ ہی نیچکروں میں جا آتے ہیں انہی چکروں میں واپس چلے جاتے ہیں کوئی ریلیکسنگ ٹائم ہمارے لیے نہیں ہوتا پچاس دفعہ ہم کے گھر گئے ہیں پچاس دفعہ ناں نہیں جی گھر نہیں ہے پھلان جگہ گئے ہیں شہر سے بار ہیں آٹو سٹی ہیں البتہ میں دھمکیاں دیتے ہیں جی آپ بتائیے گا جیسے کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ دھمکیاں دیتے ہیں کس قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کیا کہا جاتا ہے کہ رنٹ دے دیں گے یا پھر قبضہ کر لیا ہے وہ کہتی ہے جی چلو ان کے ساتھ ہی وہ کہتی ہے جی کہ پچیتر لاکھ رپیہ میں نے آپ کو دے دیا آیا ہے اور جھوٹا سٹام جس کی کوئی ویڈیفکیشن نہیں ہے اس کے پر خود ہی سین کر کے اور وہ یہاں پیش کر رہی ہے سب کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے ہمیں پورا یقین ہے اللہ پر بروسہ ہے کہ اب ہمارے سن صاف ہوگا اور وہ سٹام آج نکال لیا چودہ سال میں میں کبھی دکھایا نہیں ہے آج جب انہوں نے ان کو کہا کہ فورا ان کی جان چھوڑیں تو وہ سٹام لے آئی ہیں کہ جی پچیتر لاکھ رپیہ آج سے چودہ سال پہلے میں نے ان کو میاں کو جو کہ میرے بینوئی ہیں میری سسٹر کے ہزبینڈ ہیں تو ان کو جناب وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو پچیتر لاکھ رپیہ دے وہ جو آج کے دس کلوٹ سے زیادہ کم بنتی ہے حالانکہ اس کو ابھی رائیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکے کیونکہ اس کے اور بھائی ہیں میرے جو بینوئی ہیں ان کے اور بھائی ہیں جب تک ان بھائیوں کے تھارٹی نہیں ہوگی وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ خاتون پچیتر لاکھ رپیہ دے اور اس کو تھارٹی نہ دیکھیں جی بلکل اس طرح کے اس طرح کے مسائل یہاں پر بہت سادہ آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو کہ اپنی جائدات چھوڑ کے شفٹ ہو جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اور پھر وہاں پر پیچھے جو ہے وہ تقبل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ پینگ گیسٹ یا پھر جو لوگ آپ کے گھر پہ رہ رہے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کا مسئلہ یہاں پر پہنچ چکا ورسیز کمیشن میں اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں یہ حال ہوتا ہے یا پھر کتنے مہینوں میں حال ہوتا ہے